بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بار بار کی ریپٹیشن ہے وہ اکثر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے وائل ریپٹیٹیو اینڈ مونوٹونس ٹاکٹ نو گوٹ بوسٹنگ یور کرییٹیوٹی کہ جو ایک ہی بار ایک ہی کام کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی ڈمپ ہو جاتی کریٹیوٹی اس میں نہیں آتی تو مختلف چیزوں پر پریکٹس کرنے سے یا نئی چیزیں کرنے سے آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے پریکٹس ڈاز میک ون پریکٹ تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے پریکٹس وہ ہی آپ کو کرتا ہے پریکٹس سے ہی انسان مکمل ہوتا ہے اس کی کسی بھی پرفیشن میں کسی بھی ایریا میں تو آپ دیلی بیسز پر اگر پریکٹس کریں گے تو جو آپ کی سکل بڑھ رہی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے ایک تھارٹی منٹ سلوٹ اگر آپ دیلی بیسز تھارٹی منٹ لگاتے ہیں لیکن یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے مطلب دو ہفتے کے لیے تین ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے اگر آپ کا کورس ایسا ہے آپ نے زیادہ سپیڈ حاصل کرنی ہے اور کم ٹائم میں تو پھر آپ ٹائم بھی اسی ساب سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے تین دن کے بعد تیسٹ ہے تو آپ تھارٹی منٹ والے فارمولے کو نہ اپلائی کریں بلکہ آپ ملٹیپل ٹائمز اس کو پریکٹس کریں تو یہ جو تھارٹی منٹس دیلی بیسز پہ اگر روٹین میں آپ لگاتے رہتے ہیں تو آپ کی اس سے ایکوریسی بھی بڑھتی ہے اور سپیڈ بھی بڑھتی ہے اگر آج آپ کی سپیڈ ہی نہیں ہے تو آپ یہ ٹارگٹ رکھیں ہے کہ آج کے دن آپ نے 5 ورڈز پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے 5 ورڈز پر منٹ اگر آپ الڈری 5 پہ ہیں تو 10 پہ لے جائیں 10 پہ ہیں 15 پہ لے جائیں 15 پہ ہیں 20 پہ لے جائیں 20 پہ ہیں 30 پہ لے جائیں تو اس طریقے سے آپ کا ٹارگوائیڈ گو ESP آپ 40 ورڈز 100 ورڈز 200 ورڈز پر منٹ کون شador ورگ الیجیو کرنا چاہتے ہیں اسی ساہر سے اپنے آپ کو اڈجسٹ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں with practice and patience you will witness your typing speed improve significantly اب غلطیاں ہوں تو پریشان ہو کے چھوڑ نہیں دینا کہ مجھے نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے پریکٹس کے ساتھ سابر کی ضرورت ہے غلطیاں ہوتی ہیں کوئی بات ہوں correction ہو جائے گی اس کی لیکن hurt lose نہیں کرنا دل بالکل جو ہے چھوڑ نہیں دینا remember ملکولم گلیڈویل famous statement in his book outliers on learning anything you wish to it takes 10,000 hours to master anything کہ کسی بھی area کو perfect ہونے کے لیے حاصل کرنے کے لیے perfection کے لیے آپ کو 10,000 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر 10,000 گھنٹے at a time تو نہیں لگتے اس کے لیے time accumulate آپ کو آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے although that would be a significantly large number for learning to type faster growing complacement is a worse way to damage everything that you have been working on the past جو آپ پاسٹ میں کہا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا in fact جو ہے area accumulate ہو رہا ہوتا ہے آپ کے لا شعور میں کئی چیزیں ایڈ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی پروفیشن میں جو grow کرنا چاہتے ہیں تو depend کرتا ہے آپ کی کتنی dedications ہے اور کتنا fastly grow کرنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو dedicate ہونا پڑے گا time دینا پڑے گا اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم پلان ہے تو آپ کے جو پاسٹ کا experience پلس جتنی آپ اس کو مزید concentration کرتے ہیں تو وہ accumulate ہوتا ہے work on your set word per minute goals daily daily basis پہ آپ target set کریں کہ اگر آپ کی speed آپ شروع سے سیکھ رہے ہیں تو 5 10 words 15 words سے start کر لیں by typing to avoid affecting your typing accuracy in the process اور آہستہ آہستہ اپنی accuracy کو بھی ٹھیک کرنا پہ توجہ دیں شروع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو learning کی فیض میں ہوتے ہیں جب آپ کی keys کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر جہاں پہ دیکھیں کہ بار بار accuracy کا مسئلہ آ رہا ہے کسی word کو type کرتے ہوئے اس پہ بار بار practice کریں آپ کی fingers جو ہیں اس کو grip کرنا شروع کر دیں گے تو ultimately اگر ایک میں کہاوت سے آپ کی یہاں پہ آج آج کی بات اگر ختم کرنے کی طرف لے جاؤں room was not built in a day یہ اس وقت کی بات ہے کہ room بڑا ترقی آفتہ count ہوتا تھا اور ایک تہذیب کا مرکز تھا تو اس کی اگر دیکھا جائے تو پیرامیڈ وغیرہ جو بنے تھے تو اس کی ساری ہم beauty کی بات کریں education کی بات کریں advancement کی بات کریں جب یہ ایک کہاوت بنی تھی تو اس وقت کا یہ مقولہ ہے کہ room ایک دن میں نہیں بناتا اس کو بنانے میں صدیاں گزری تھی اس کو اس level تک لے کے آنے میں صدیاں اور کئی انسان لگے تھے جنہوں نے اپنی محنت زندگی اور ساری کافشیوں اس پہ surf کی تھی تب جا کے room کا ایک نام بنا تھا تو اس لیے جب آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو فوراں one sitting میں یا ایک دو دن میں وہ project complete نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کو اپنی personality نکھارنے کے لیے time لگتا ہے تو اس پہ بھی جو features آپ کی personality میں add ہونے چاہیے آپ کو کیا کچھ سیکھنا چاہیے زندگی میں کیا کچھ آپ کریں تو آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں کامیابی ہے کیا in fact کیا ایک ہی line پہ ہم چلیں تو کامیابی اسی راستے پہ ہے یا پھر ہمیں switching کب اور کیسے کرنی ہے ہم اس پہ میں آپ کو جو تھوڑا تھی مجھے فرصت ملتی ہے تو اس پہ میں میں آپ کو مجید tutorial بناوں گا اور آپ لوگوں کو guide کروں گا کہ آپ اپنی personality کو کیسے نکھار سکتے ہیں قابلیت کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پہ ہوں تو کامیاب کیسے آپ بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچہ سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو gain ہوا ہوگا مجھے اجازہ دو جئے خدا حافظ مجھے اجازہ دو جئے خدا حافظ